موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک بیسٹار سیمپل کوکنگ سیکرٹ سب خیریت سے ہوں گے اج ہم بنا رہے ہیں چکن سیخ کباب چکن سیخ کباب بہت ہی ازلی بنتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو bonless chicken یہ میں نے لیا ہے ایک پیاز اس کو اویل کے بغیر ہم نے سوتے کیا ہے فرائی پین کے اندر اس کا موشتر ریموف کرنے کے لیے پیاز کے ساتھ سارے ہم یہ ڈرائی انگریڈنٹس ایڈ کریں گے اور ان اچھے سے چھوپ کریں گے یہ ہم ڈرائی انگریڈنٹس اس کے اندر ایڈ کریں گے پدینہ ہے 2 ٹیبل سپونس سکاوپ دینہ ریڈ چلی فلیکس ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون سابت دھنیا ہے ہمار پاس 1 ٹی بل سپون سابت زیرہ ہے 1 ٹی بل سپون بیکنگ سوڈا ہے 1 آور 4 ٹی سپون اور ساتھ ساتھ سے 8 مرچے ہیں میرے پاس گرین مرچے ہرہ دھنیا ہمار پاس قریبن آدھا کپ یہیں ہم نے کٹ کر لیا ہے ساتھ ہم لیمن کا جوس ٹا لیں گے ہاف ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ہے 1 ٹی بل سپون اور ساتھ یہ مرپاس ایک پیاز ہے اس کا موسچر ہم نے رموف کیا ہوا ہے یہ سارے چیزیں ہم ڈال لیں گے اس کے اندر سارے مسالے بگرہ ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہ جب میں آپ کو سارے مسالے بتایا ہے ڈرائنگگریریٹس یہ ایڈ کریں گے ہم مسالے کو اچھے سے مکسریں گے اچھے سے ہم نے دیکھیں گرین کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اچھے سے آگا室 اچھے سہے ہم نے دیکھیں گے سا ہم نے دیکھیں گے ря curda کلو کلو کھو اچھے سے ہم نے بنی ہیں اسے ہم نے میچ و caused moisturizer چنن کریں گے ٹانکی وی دہی ٹھور ٹیسپن ٹھو ٹھو ٹیسپن لیمون دہی نے کمینا کیوں کہ میں اگر ہمارے کباب اگر محافظ کریں گے بہت مجھے ہمیں امپورٹنٹ کو مجھے دیسی گھی ٹھو ٹیسپون بھائی نیسی گھی مکس کرنے ریپ کریں گے اور ایک گھنٹے کا سٹے دیں گے فریج میں رکھیں گے اسے ہم فریج میں رکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے سٹے دیں گے اسے بہت اچھا ٹیکسچر آئے گا اس کا ریپ کریں گے اور اپنے کباب کی شیپ دے لیں گے ہم شیپ دے لیں گے ہاتھوں پر تھوڑا سو اویل لگا کے دیکھیں اس طرح ہم بداؤٹ سیکھ پنایں گے کسی بھی چمچ رکانٹے کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اب ہم شیپ دے لیں گے تھوڑی اچھی سی اویل ہمارا گرم ہوچکا ہوئے اس کے لیے ہم دیپ فری کریں گے اس طرح اپنے کباب رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح ہمیں لو ٹو میڈیم فری کریں گے اس طرح پیارا گولڈن سے شیئڈ آئے گا تو نکال لیں گے سیٹ کر لیں اس کے پر ہم تھوڑا سو اویل ڈالیں گے یہ ہمارا پاس کوئلا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم کور کر دیں گے جتے مینٹ کا مرضی آپ سٹے یہاں پر دیں ہم ایک مینٹ کے لیے رکھیں گے دمائے کے اندر ایک مینٹ ہوچکا ہوگا ہے اس کو ہم انکور کر لیتے ہیں سو گائز ہمارے کباب اچھے سے رڈی ہو چکے ہوئے سیف کباب یہ دیکھیں بہت اچھے بنے ہیں دہین کا میں نے آپ کو کہا تھا یہ دیکھیں کتنے ہمارے سوفٹ سے بنے ہیں دہین سے سوفٹ بنتے ہیں آپ اس اس پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اجازت دیچے اللہ حافظ